موسیقی آج بھی ہم نے اپنے بہت ہی اچھے ماہرین کو یہاں پر مدو کیا ہے جو بہت نامبر ہیں اپنی پراپٹی کی دنیا میں وہاں پر ریال اسٹیٹ کے حوالے سے ان کا ایک اچھا نام ہے اچھا کام ہے اور یہی اچھا نام اور اچھا کام دیکھتے ہوئے آج ہم نے ان کو مدو کیا ہے اور کوشش کریں گے کہ آپ کے ان تمام سوالات کے جوابات لیں جو آپ پراپٹی کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں یا اپنی انویسمنٹ پراپٹی میں کرنے کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو ناظرین ہم سب سے پہلے تعرف کرانا چاہیں گے میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں توقیر ٹیپو صاحب جو کہ سی ای او ہیں ٹیپو اسٹیٹ کے اسلام علیکم جی اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں تارک منیر صاحب ان کا نام جانا مانا ہے اور یہ سی ای او ہیں یونیٹی سٹیرز کے اسلام علیکم جی اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ملک شاہد اقبال صاحب سی ای او ہیں یونٹی ڈیویلپرز کے آپ کو بہت خوش آمدیجے تاریخ صاحب یہ بتائیے گا کہ رنگ روڈ جو بن رہا ہے اس کا صرف تین پارٹ میں جواب دیجے گا کہ ایک تو رنگ روڈ بننے سے پہلے جو رنگ روڈ کے ساتھ جگہ تھی اس کی کیا ویلیو تھی ابھی کرنٹ اس کی کیا ویلیو جا رہی ہے اور رنگ روڈ بننے کے بعد اس کی کیا ویلیو ہوگی ہماری بدقسمتی ہے جی کہ رنگ روڈ بھی بیچا دی ہمارے باقی پروجیٹس کی طرح سکتی بھی بن رہی ہے قسطوں میں بن رہی ہے دو سال کا پروجیٹ تھا میرا خیال ہے ساٹھ ہٹ دس سال ہو گئے ہم چھوٹے چھوٹے تھے سننا شروع کیا غالباً بڑا پیسے پہلے یہ مکمل ہو جائے گی رنگ روڈ جی جو بیسیکلی بنتی ہے وہ شہر کے باہر ایک سرکل بنتا ہے تاکہ جن لوگوں نے شہر کے اندر آنا ہو وہ اس کو یوز کر سکے یا جنہوں نے شہر سے باہر نکلنا ہو ان کو سیف اور کوئی ایکزٹ مل سکے ونفرچلیٹی اتنا پروجیٹ ڈیلے ہو گیا ہے کہ بیشمار سوسائیٹی اس رنگ روڈ کے پروجیٹڈ لائن سے اوپر بھی بن چکی ہیں یعنی میرا خیال ہے کہ یہ اس کے مکمل ہوتے ہوتے ساتھ ہی دوسری سیکنڈ رنگ روڈ کی ضرورت ہوگی سیکنڈ رنگ روڈ کی ضرورت ہوگی یہ سکے سے بنتی جاتے ہیں اور شہر گروہ کرتے جاتے ہیں جہاں تک آپ نے بات کی جی کہ مین کی پرائیس انکریز کی دیفنیٹلی سب سے زیادہ پرائیس انکریز ہوتی ہے جہاں وہ انٹرچینجز ہوتے ہیں جن کو ایکسس ملتی ہے قریب کی جو سوسائیٹی ہیں ہوتی ہیں ان کو ملتی ہے دو گناہ دھائی گناہ تین گناہ کوئی ایسی بڑی بات دی ہے تاریخ صاحب یہ جو رنگ روڈ کے نزدیک جتنی سوسائیٹیز ہیں اگر اس میں لوگوں کے حوالے سے جن کے بجٹ اتنا زیادہ نہیں ہے گھر بنانے کے لیے تو آپ کون سی سوسائیٹیز میں ریکمین کریں گے جو رنگ روڈ کے ارگرد ہے وہاں پر اپنا پلوٹ لے سکیں پانچ سے کنال تک کا پانچ مرلا سے کنال تک رائیوین روڈ پہ جو انٹرچینج پلان ہو رہا ہے وہ جگہ ہے جس کو اڈا پلوٹ کہتے ہیں اس کے اوپر اس نے بننا ہے اس کی کنسٹرکشن بھی شروع ہو چکی ہے اس پہ بیسیکلی ابھی ایک اور پروجیٹ کے تحت روڈ بن رہی ہے رنگ روڈ کا حصہ بھی نہیں سٹارٹ ہوا وہ بن جاتا ہے تو وہ پورے لاہور سے کنیکٹڈ ہو جائے گی یعنی وہاں سے آپ ائرپورٹ آٹھ سے دس منٹ پہ پہن جائیں گے ڈیفینس سات منٹ پہ پہن جائیں گے راوی کے پل پہ آپ دس بارہ منٹ پہ موٹر بے چھے سات منٹ پہ تو اس کے ساتھ بلکل فضائیہ کی سکیم ہے آدمی ویلفر ٹرس کی ہے جس کو ایڈیوٹی کے نام سے جانا جاتا ہے سوئی گیس سوائٹی ہے ساتھ بلکل لیک سیٹی اس کے جوڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ چنار باغ ہے اور بحریہ کا ایک پروجیکٹ بحریہ آرچٹ کے نام سے ہے ان ساری سکیموں کے اندر پانچ مرلے سے لے کے ایک کنار کی آپ کو مختلف پرائسز مل جائیں گی یعنی پانچ مرلہ کم سے کم آپ کو تیرہ چودہ لڑکا اور مہنگے سے مہنگا ساٹھ ستر لڑکا بھی پانچ مرلہ مل جائے گا کنال کا پلوٹ آپ کو سستہ ترین چنار باغ میں پہ تالیس لڑکا مل جائے گا مہنگا ترین آپ ملے جائیں گے تو آپ کو بحریہ میں اور جیک سیٹی میں اور فضائیہ میں ڈیٹھ کروڑکا بھی مل جائے گا تو وہ اتنی ویرائیٹی ہے کم سے کم ریسورس سر والا بھی اور جو جس کے پاس زیادہ پیسے وہ سب وہاں کموڈیٹ ہو سکتے اچھا تارک مونیر صاحب کی بات کو بڑھاتے ہوئے جیسے کم بجٹ کی ہم بات کر رہے ہیں بکوز ہر ایک کا بجٹ تو اتنی ہوتا کہ وہ کروڑوں میں انویسمنٹ کریں یا پلوٹ خرید کے اپنے لئے گھر بنائیں انسٹالمنٹس میں توکیر صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ کون سے ایریاز بہتر ہیں جہاں پہ لوگ انسٹالمنٹس میں اپنی جو مہانہ آمدنی ہے اس کو انویسٹ کر کے رہائش کے لئے یا انویسمنٹ کے لئے پلوٹ لے سکتے ہیں آپ رائیونٹ روڈ کی بات کریں جی رائیونٹ روڈ پہ جو اس وقت اچھا پروجیکٹ ہے وہ تو جس کا ہم پرشلے پروگرام میں بھی ذکر کر سکیں چنار باغ ہے جی وہاں پر بہت آسان قسطوں میں ایڈوانٹیج دیا ہے پرچیزر کو کہ وہ اپنی جو لور آپ کہ لیجے میڈل کلاس ہے وہ وہاں پر بڑی ایزی لی اس کی نیڈ پوری ہوتی ہے جی پانچ مرلے کا پلوٹ سترہ ساڑھے سترہ ساڑھے سترہ لاکھ روپے کی اس کی پرائیس ہے جی اور وہ کسطوں میں ہیں اور وہ آپ کو تین سال پر سٹیچ کر دیتے ہیں بیس ہزار روپے اس کی تقریباً مہانہ کسط بنتی ہے جی اس نیڈ کو ایڈریس کرتا ہے جی اچھا ملک صاحب آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ جیسے توقیر صاحب نے بتایا ہے اس طرح اگر ہم انھی ایریاز میں دیکھیں لیکن بات ہی ہوتی ہے کہ ڈی ایچ اے کو جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو اس کی بہت سی ایسی خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے لوگ وہاں پر جاتے ہیں اب اگر وہی خوبیاں لوگ کسی اور جگہ پہ یعنی رنگ روڈ اور رائیونٹ سائٹ پہ اور چنار باگی سائٹ پہ دیکھنا چاہیں تو آپ کہاں ریکمین کریں گے لیکن جی ڈی ایچ اپنی جگہ پہ ہے ڈی ایچ بہت اچھی ڈویلمنٹ بہت اچھی ہے سیف اور سکیور انویسمنٹ ہے لیکن اس کے علاوہ الحمدللہ دیکھا جائے تو دوسرے ایریاز میں بھی اب کوئی ایسی ایچ کی وہ والی پرابلم نہیں رہی کہ قبضہ مافیا ہے یا آپ کا جو فیک ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے ایسا نہیں رہا اب الحمدللہ جو پنجاب گورنمنٹ نے بہت اچھا کام کیا ہے یہ جو آن لائن سارے موزے ہو گئے ہیں کمپیوٹرائیز فردے ہوتی ہیں جاری پٹواریوں کا جو گڑھ بڑھ والے چانس تھے وہ ختم ہو گیا آلموس اس کے ساتھ آپ بیدیاں روڈ پہ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس ہیں ان میں بہت کام ہے بہت پوٹینشل ہے جیسا سے تارک صاحب نے ابھی فرمایا ہے کہ جی کہ رینگ روڈ سے انٹرچینجز سے بہت فرق پڑتا ہے تو ابھی بیدیاں روڈ جو ہے اس کے اوپر بھی نشان لگنا شروع ہو گئے ہیں میرے خیال میں ہوفلی مہینے دیر مہینے میں فیزیکلی کام شروع ہو جائے گا بیدیاں روڈ پہ بھی آنے والے سال میں ایک سال میں اسی پروپرٹی کو آپ کہاں پہ دیکھ رہے ہیں دیکھیں جی تو کیسا پروپرٹی وہ ہے جو انگراؤنڈ اگزسٹ کر رہی ہوتی ہے جب آپ جہاں پہ عبادی آ جاتی ہے جہاں پہ فیزیکلی ڈیویلمنٹ ہو چکی ہوتی ہے وہاں پہ کریکشن آ سکتی ہے ٹرمنگ ہو سکتی ہے مارکٹ کریش نہیں کرتی اور جہاں پہ عبادی ہوتی ہے وہاں پہ اپریسیشن ہوتی ہی ہوتی ہے اس وقت اس سائیڈ پہ اگر بیدیاں روڈ والی سائیڈ پہ بات کریں گے تو آپ کہیں پہ بھی کچھ بھی لے لیں میں آپ سے اس آن دی رکارڈ پروگرام میں کہہ رہا ہوں اگلے دو سے تین ماہ میں دی ایچے بہت بری طرح سے گرے گا ٹھیک ہے بکاز ڈی ایچے میں کچھ پروگرام ہیں اس وقت جو میں ہاں دی رکارڈ نہیں بول سکتا لیکن دی ایچے میں بہت 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 بڑا پروگرام ہیں ٹھیک ہے اور کون سی جگہ پہ آپ کو لگتا ہے کہ وہاں کیمتیں کام ہوگی یا مسلہ ہوگا فیز نائن بہت بہت بری طرح سے ٹوٹے گا اب اب میں آپ حکر سب دھاتا ہوں فیز نائن میں 50-50 یہ اچھے کس طرح سے اس کو ڈویلپ کرے گا وہ جس طرح سے فیز ایڈ ایک حالات خراب ہے کب سے بنا ہوا ہے کچھ میں نہیں ڈویلمنٹ نہیں ہو رہی اس میں بے شمار لوگوں کے نام آئے اسی طرح سے پری فیز نائن پریزم جو ہے جو آرٹیفیشلی پرائیسز اوپر گئی ہیں یہ بہت بوری طرح سے گریں گے یعنی وہاں بھی مسئلے مسائل ہوں گے یا خورے ہیں جو آپ اب بھی ہوں گے ابھی لوگوں کو نہیں پتا میں اگین کہہ رہا ہوں پروپرٹی وہ ہوتی ہے جو آن گراؤنڈ اگزیسٹ کر رہی ہوتی ہے جب تک آپ فیزیکلی پروپرٹی پر نہیں پہنچیں اس پروپرٹی کو پرچیز نہیں کرنا چاہیے اب آپ دیکھیں چھوٹی سمائے کے اور آپ کو ایزمپل دیتا ہوں جو دی ایچ اے نے ابھی انسالمنٹ پر پلور دی ہیں اب اس میں دس گیارہ لاکھ سے زیادہ اپلیکیشنز آئی ہوئے ہیں اب دس گیارہ لاکھ جو اپلیکیشنز ہیں اگر آپ پندرہ ہزار بھی لگائیں تو آپ دس گیارہ لاکھ اپلیکیشنز نہ دیکھیں آپ دیکھیں سات لاکھ اپلیکیشنز ہیں سات لاکھ اپلیکیشنز کو اگر آپ پندرہ ہزار نون ریفنڈی بل کو دیکھیں تو ڈی ایچ اے اس وقت سیدھے سیدھے دس ساڑھے دس ارب روپے تو آپ سے سیدھے سیدھے یہ بٹو رہا ہے پلس جو آپ سے لے چکا ہے پلس جو پر مارک اپ ہے دی ایچ اے نے اور پلوڈ بھی بایدھا بھی اتنے کی سستے نہیں دی ایچ اے نے مارکیٹ سے بی سے پتشیس لاکھ روپے کی ٹریکشن دے کے آپ کو تو آپ کو مادرہ سے ڈی ایچ اے نے پھسایا اور ڈی ایچ اے نے جو پہلے آپ کو یہاں مہمبر انٹرینڈ کر رہے تھے اب وہ مہمبر نہیں انٹرینڈ کر رہے آپ کو ایزا کسٹمر لکھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور آگے دی ایچ اے مطلق میں کیا بھولا دی ایچ اے نے فاتھی صحیح ملک صاحب ابھی اس پہ ہم اور مزید بات کریں گے کہ کیا کمپیرزن میں کیا باتیں ایسی آتی ہیں تو وہ باتیں تو جاری رہیں گی لیکن ناظرین جیسے ہم آپ کو یہاں پر بہت سے مشورے ہمارے ماہرین کے ذریعہ دیتے ہیں کہ کہاں پر انویسمنٹ آپ نے کرنی ہے اور کہاں پر آپ کی انویسمنٹ جو ہے اس کے بڑھنے کے چانسز ہیں منافع ملنے کے چانسز ہیں اسی کے ساتھ ہم نے کچھ ایسی پروپٹیز کی اچھے اچھے پلوٹس آپ کے لئے تیار کی ہوتے ہیں اور اس کو ہم اپنے سیگمنٹ میں دکھاتے ہیں جس کا نام ہے پروپٹی آف دا ڈی پہلی پروپٹی ہے بحریہ ٹاؤن لہور نہر کے ساتھ واقعے نیو لہور سٹی میں پانچ مرلے کے بہترین اور امدہ لوکیشنز کے پلوٹ نہایت آسان ایک ساتھ پر دستیاب رابطہ اسد اللہ تارک ڈائریکٹر یونیٹی سٹیٹ نیکس پروپٹی ہے لاہور ڈیفنس فیز سکس جے بلوگ ساٹھ اور ایک سر نمبر پلوٹ رہائشی پلوٹس ہیں بہترین لوکیشن قیمت صرف تین کروڑ اسی لاکھ روپے رابطہ غلام دستگیر آبان صاحب چیف اگزیکٹیف سبحان سٹیٹ سے نمبر سکرین پر موجود ہیں اگلی پروپٹی ہے لاہور ڈیفنس فیز ایٹ براؤڈوے پلوٹ نمبر چیاسی بی آٹ مرلا امدہ لوکیشن قیمت صرف پانچ کروڑ پجھتر لاکھ رابطہ نواز گنی چیف اگزیکٹیف بنی سٹیٹس فون نمبر سکرین پر موجود ہیں تری ناظرین یہ تھی ہماری اس سیگمنٹ کی پروپٹیز جو ہم نے آپ کو دکھائی ایسی ہی کچھ پروپٹیز اگلے سیگمنٹ میں بھی ہوں گی لیکن اس سے پہلے وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا take a break and do come back ویلکم بیک ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں پروپٹی ٹائم بات کریں گے تکیر ٹیپو صاحب سے تکیر صاحب یہ تو لاہور کی پروپٹی کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے ابھی گوادر کے حوالے سے کچھ بتائیے کہ بہت بڑا پروڈجیکٹ وہاں پہ چل رہا ہے آنے والے دنوں میں اس کو کہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے مجھے ایک شیر بہت زور سے آیا ہوا اس وقت جو ملک صاحب نے باتیں کی اس سے مطالق آ گئی مجھ کو کھا گئی ورنہ مجھ کو جینا تھا اپنے مرنے تک گوادر پہ آتے ہیں سب گوادر ایک نیا پورا شہر آباد ہونے جا رہا ہے اور اس سے پہلے ہم نے کبھی کوئی شہر آباد نہیں کیا اس سے پہلے ہم رنگ روڈ کی بات کر رہے تھے کہ لاہور کس طرح ایکسپینڈ ہوتا چلا گیا تاریخ صاحب نے فرمایا ہم صرف اپنے شہروں کو پھیلاتے چلے جاتے ہیں ہم نے آج تک جو شہر خود بنایا ہے وہ صرف اسلام آباد ہے اس کی قیمتیں آپ کے سامنے ہیں اس کی پلننگ آپ کے سامنے ہیں اس کی منجمنٹ آپ کے سامنے ہیں لائک وائز ہم پاکستان کی تاریخ میں دوسرا شہر بنانے جا رہے ہیں جس کا نام گوادر ہے اسلام آباد کو دیکھتے ہوئے لگتا یہ یہ کہ اس میں بہت پوٹنشل ہے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اسلام آباد میں نہیں ہوں گی اور یہاں پر وہ پورٹ مثال کے طور پر وہ سب سے بڑی چیز ہے جب یہاں پورٹ ہوگی تو پورٹ کی ایکٹیویٹی کراچی سے آپ دیکھ لیں یا کسی بھی دنیا کے ایسے شہر سے جہاں پورٹ ہوتی ہے وہاں بہت بزنس کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو یقیناً اس میں بہت پوٹنشل ہے سر تاریخ مریر صاحب اسی بات کو بڑھاتے ہوئے بات کریں گے کہ گوادر کا اگر ہم موازنہ کریں جو پچھلے دو سال پہلے اس کے کیا جو قیمتیں تھیں اور اب آنے والا سال جو ہے اور یہ سال ہے ان کی قیمتوں میں پلوٹس کی جو ہیں بڑھنے کے کیا چانسز ہیں موازنہ کو ایکشلی بہت پہلے ڈیویلپ ہو جانا چاہیے تھا لیکن انفرچنیٹلی کیونکہ پلوٹیکل ویل نہیں تھی اور لائن آرڈر کی ایشیوز تھے اور غلط فیصلی لیئے گئے جس کی وجہ سے یہ سب ڈیلے ہو گیا تو وہ جو پرائیسز یا مارکٹ کریش کر گئی وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہاں پہ کوئی فراود ہو گیا یا زیادتی ہو گی قطن ایسی کوئی بات نہیں دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت تمام چیزیں ان پلیس آ چکی ہیں حکومت وقت کی پلوٹیکل ویل ہے کہ جناب اس کو ڈیویلپ کرنا ہے فوج کی مکمل سپورٹ ہے اس کی نگرانی کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے بہترین وہاں پہ سیکیورٹی کا نظام ورد ترکیہ جا چکا ہے جو ائرپورٹ ہے جو پاکستان کے سب سے بڑا ائرپورٹ ہوگا اس کا مارچ میں ارتطاع ہونے جا رہا ہے کوئی دو بلین ڈالر اس کی کاؤس تھی جو پہلے چینہ ہمیں لون کی شکل میں دے رہا تھا اب غالباً وہ گرانٹ کی شکل اختیار کر گئی ہے اس کے علاوہ ریلوے کا نظام وضع کرنے کیلئے بھی کام ہو رہا ہے ائرپورٹ کی ایکسپینشن کے وہ بھی کام ہو رہا ہے دوسری ٹیپوز آپ نے بات کر دی ہے کہ وہ بہترین طریقے سے ڈیزائن کر دیا گیا ہے اب اگر اس کی ایکزیکیوشن بھی ویسے کر دی گئی اور سٹکلی لازز رولز اور ریگولیشن لگائے گئے تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک وعدد جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک گیم چینجر کی حیثیت اختیار کر جائے گا اور آنے والے سالوں میں آپ کیا دیکھتے ہیں اس کی قیمتوں کی حوالے سے قیمتیں میں سمجھتا ہوں اور میرا یقین کامل ہے کہ آج جن کی پیسوں میں آپ رباؤں میں لے رہے ہیں آنے والے سالوں میں آپ اتنے ڈالروں میں لیں گے صحیح تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں تارک منیر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ اس ٹنیور میں حکومت کے اس ٹنیور میں پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے پروجیکٹ بہت بڑا ہے جی ایکچولی ہمیں اس کو ایز اے کسی گومنٹ کا پروجیکٹ نہیں لینا چاہیے ہمیں ایز اے پاکستانی قوم کا پروجیکٹ ہے اس نے ہماری تقدیر اور قائع پلٹنی ہے وہ جو اکنامک کاریڈور بن رہا ہے وہاں پہ جو آئل سٹی کنسیو کی جا رہی ہے وہاں پہ جو بڑے بڑے پروجیکٹس آئیں گے اور جس طرقے سے ریشن سٹیٹس کو ایکسس ملے گی سمندر کی اور پاکستان کی بھی ترقی ہوگی ہم اس پائنٹ ایو سے دیکھیں لیکن میجر کام لگتا ہے کہ ایک ایسی سٹیج میں یہ گورنمنٹ اس کو لے جائے گی کہ خدا نہ خاصتہ پھر یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرق چلا جائے گا پھر اس کو روک کوئی نہیں سکتا اس کے پر گورنمنٹ بھی سنسیر ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مزلح فاجہ پاکستان کی بھی ان کو مکمل سپورٹ ہے آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو اکنامک کاریڈور کی سڑک بن رہی ہے وہ ایف ڈیو بنا رہی ہے فوج کیا کے دارہ ہے اور جناب راہین شریف صاحب ہر مہینین سے خالباً ضرور جاتے ہیں اور اس کا معاینہ کرتے ہیں اور جہاں جہاں یہ سڑک بن رہی ہے آرمین جو ہے دائیں بائیں کی پہاڑیوں کے اوپر اپنی پکٹس قائم کر رہی ہے اسی ایرے کو سیکیور کر رہی ہے کیونکہ ان قریب بہت بڑی تعداد میں چینیز لوگ گوادر میں آئیں گے کیونکہ ان کی یہ بلیف ہے کہ وہ جو اپنے پروجیکٹس کرتے ہیں وہ لیبر تک اپنی لے کے آتے ہیں تو ائرپورٹ پورٹ ایکسپینشن اور جن کے پروجیکٹس ہوں گے وہ ہزاروں بھی تعداد میں آئیں گے تو ہمیں ان کو سیکیور کرنا ضرور ہوتا ہے اچھا تائک صاحب جیسے ابھی آپ نے بات کی کیونکہ ہر جو نئی جگہ بنتی ہے یہ تو ایک شہر بننے جا رہا ہے تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی نائگٹیو پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے پوزیٹیو پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے میں صرف اپنے ناظرین کے خدشات دور کرنے کے لیے سوال پوچھ رہی ہوں کہ جو لوگوں کا خیال تھا کچھ لوگوں کا جو نائگٹیو پروپیگنڈا تھا کہ بھئی ایک پلوٹ لیا ہے گوادر میں یا جو بھی انویسمنٹ کی گئی ہے وہی انویسمنٹ کسی اور کے نام پہ بھی اور تیسرے کے چوتھے کے نام پہ بھی اور وہاں کافی مسئلے مسائل ہو رہے ہیں یہ باتوں میں کتنی سچائی تھی یا بالکل سچائی نہیں تھی یہ ان باتوں میں اتنی صداقت ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ قرائدار جو ہوتے ہیں وہ برے لوگ ہوتے ہیں گھروں پہ قبضے کر لیتے ہیں لاہور میں اگر ایک ملین گھر قرائے پہ چڑے ہوئے ہیں تو شاید چند ہزار گھروں کا یہ مسئلہ ہوگا اسی طریقے سے اگر کسی نے کوئی نیت کر لی ہے کہیں کو فراڈ کرنے کی تو پھر وہ گوادر کیا وہ تو امریکہ میں بھی لوگ کر لیتے ہیں وہ بلایت میں بھی کر لیتے ہیں تو قطن کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ نیکٹیو پراپک انڈر تھا جو اروج پہ چرہ گیا لیکن اب آپ وقت کے ساتھ دیکھیں گے کہ ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی بالکل وہاں بڑا اچھا نظام ہے جو وہاں رائج ہے گوادر ڈیویلیپمنٹ اتھارٹی کے اندر یا وہ سکی میں جو ڈیپٹی کمیشنر کے آفیس کے نیچے آتی ہیں تو قطن کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ایک پلوٹ کے چار مالک بن جاتے ہیں ہاں اب یہاں آکے میں آپ کو کہوں گے جی کاغذ بنا دوں بھی یہ آپ لے لیں یہ گوادر کی پراپٹی کیا اور آپ کوشی سے قبول کر لیں اس میں نہ گوادر کا قصور ہے نہ وہاں کے سسٹم کے قصور ہے اس کے پیچھے وہ لالچ ہے جو آپ کی اور میرے بیچ ہے کہ میں رات و رات امیر ہو جاؤں اور آپ دس لاکھ کی چیز لے کے میں آپ کو کروڑ کا خواب دکھاؤں تو آپ اس میں ٹرائپ ہو جائیں ایسے سکیمز تو ہر وقت چلتے رہتے ہیں وہ ریسنٹلی ہمارے مجھنا والا میں صاحب تھے وہ جو پیسے ڈبل کرتے تھے کوئی شاہ صاحب تھے اس طرح کی تو حضر کا چلتی رہتی ہیں ہاں ہمیں خواب دار رہنا ہے میڈیا پس کو جاگر کرنا ہے کہ لوگوں کو متنبع کریں کہ جب گوادر پھلے پھولے گا جب وہاں قیمتیں اوپر جائیں گی بہت تیزی سے جائیں گی تو ایسے لوگ بھی اور ایسے ادارے بھی منظریں آم پہ آئیں گے جو اس طرح سے لوگوں کو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں شاہ صاحب یہ بتائیے گا آتے ہیں بیزیا روڈ کی طرف اس کے آؤٹ سرکل جو ہے رنگ روڈ کا وہاں پہ آ رہا ہے آپ کا بیزیا روڈ کربات اور حیر جو گاؤں ہیں یہ پیچھے آ رہے ہیں اس کو یہ بتائیے گا کہ مین اپروچز جو ہیں یہ برکی روڈ اس کو ٹیش کر رہا ہے بیسیکلی ایک بہت اچھی روڈ شروع کر رہے ہیں اب بھی بی آئر بی کنال کے ساتھ ساتھ جو اے ڈیو ٹی سے روڈ نکل رہی ہے بچرکانہ ڈسٹی بیوٹی اس کو بولتے ہیں وہ سارے کو بیچ میں کیا بنیمین سے بھی نکلتی ہے رائے ونڈ روڈ سے ہوتی ہوئی وہ سیدھی آتی ہے فروز پر روڈ فروز پر روڈ سے وہ سیدھی تھرو ہو رہی ہے بی آئر بی کنال تک بی آئر بی کنال سے لے کے وہ لیفٹ پر جاتی ہے ٹورڈ ڈی ایچ اے فی سیون وہی آگے جو روڈ بننا شروع ہو رہی ہے سننا ہے کہ وہ جا رہی ہے سندھی چیدھی ناروال اور سیالکورڈ والی سائٹ پر اس کے علاوہ بی دیا روڈ سے ایک بہت اچھی روڈ شروع ہو گی اور فیزیکلی میرے خلال میں مور دن سیونٹی پرشنل اس پر ایک ڈیویلمنٹ کمپلیٹ ہو چکی ہوئی ہے جو کہ کنے کے پاس سے نکل لی ہے سیدھی بی دیا روڈ پر آ رہی ہے وہ بہت اچھی روڈ بن لی ہے ایک بچھرکانہ ڈسٹیبوٹی والی دونوں سائٹوں پر روڈ ہے وہ فروزپی روڈ سے وہ پروچز ہے دوسری جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کنے کے پاس سے وہ سیدھی بی دیا روڈ پر آ رہی ہے پھر اس کے بعد ہڈیرہ ڈینڈ پر روڈ بن چکی ہوئی ہے اس کے علاوہ فیز نائن سے دو پروچز ہیں جو بی دیا روڈ کو ہے بیک سیڈ پر اگر چلے جائیں ہڈیرہ ڈینڈ سے اگین سیدھا آکے انٹرچنج بن رہا ہے بی دیا روڈ پر پھر اس کے علاوہ برکی روڈ سے بھی کنیکٹڈ ہے اپروچز کے بات کریں گے تو وہ تو میں خلق میں اپروچز پورے ایریا میں ہی بہت اچھی ہو چکی ہوئی ہے اگر پروپٹی کے حوالے سے بات کریں گے تو میرا خیال ہے کہ اس وقت ابھی آپ نے بتایا آوٹر رنگ روڈ کی آوٹر رنگ روڈ کے بھی سننے میں آرہا جی جسے تارک صاحب نے فرمایا جی کہ وہ رنگ روڈ شہر کے باہر سے نکلنے کے لیے ہوتی لیکن وہ شہر ایکسپینڈ کر گیا وہ سائٹ پہ پہلے وہ روریڈ ایریا تھا وہ ابھی پچھلے دن ایلڈ ایریا نے اربن ایریا بھی ڈیکلیئر کر دیا ہوا تو اب آوٹر رنگ روڈ کی باتیں ہو رہی ہیں مزید تفصیل بھی پوچھیں گے لیکن بات ہو رہی تھی پروپرٹیز کی اور جب پروپرٹیز کی بات ہوتی ہے تو کچھ پروپرٹیز ہم نے ہمارے سیگمنٹ میں تیار کر کے رکھی ہوتی ہیں اور سیگمنٹ کا نام ہے پروپرٹی آپ تا دی نیکسٹ پروپرٹیری ڈی ایچے فیز نائن دس مرلہ اور ایک کنال کے مختلف لوکیشنز بین بلوارڈ فیسنگ پار کورنر نون کورنر وسی اوپشنز رابطہ توکیر ٹیپو چیف اگزیکٹیو ٹیپو سٹیٹ نمبر سکریم پر موجود ہیں اگلی پروپرٹی ہے ڈیفنس پیز ایٹ بروڈوے بلوک سی پلوٹ نمبر 1398 مرلہ 32 فیٹ فرنٹ مین سے داریکٹ اپروچ پاکنگ کے نزدیک اور کیمت سات کروڑ پچاس لاکھ روپے رابطہ روزوان نسیر چیف اگزیکٹیو رزی پروپرٹی نیکس پروپرٹی لیف روزپور سوہ اصل رائننڈوڑ پر واقعہ سفاری گارڈن میں 3, 4, 5 اور 10 مرلہ کے رہیشی پلوٹ اور 4 مرلہ کے کمرشل پلوٹ کے لیے بہترین انویسمنٹ بکنگ جاری ہے رابطہ فرمان علی میو صاحب چیف اگزیکٹیو میو ایسوسیٹ نمبر سکریم پر موجود ہیں تصبح آپ سیدیو حدیو پر پیشتر دیدیو ویدیو تکیشتر خوشتر دیو بیشتر دیو بہتر مو بیشتر موسیقی موسیقی ویلکم بیک ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں پروپرٹی ٹائم بات کریں گے توکیل ٹیپو صاحب سے توکیل ٹیپو صاحب یہ بتائیے گا کہ فیز سیمن ایٹ نائن نائن پریزم شہدہ ڈاؤن اس کے بارے میں بتائیے گا کہ آج کی کرنٹ کی کیا صورت ہے کرنٹ سیچویشن فیز نائن تو کافی انفلیٹ ہوا ہے اس پر پچھلے پروگرام دیکھ رہتی ہے ابھی مالک صاحب نے بھی اشارتاً بتایا لوگوں کو ناظرین کے لیے کہ وہاں سے اب نکلنے کا ٹائم ہے اس کی پرائس بڑی بوری طرح کریش ہونے والی ہے فیز سیمن پچھلے دو سال سے اس میں کوئی انکریز نہیں آئی ہے فیز سیمن میں پوٹنشل ہے فیز ایٹ کا پوزیشن ڈیلے ہو رہا ہے فیز ایٹ میں اب جینون کسٹمر آئے گا وہ خرید دے گا جو انڈ یوزر جسے آپ کہتے ہیں جس نے ایونچولی گھر بنانا ہے انویسمنٹ کا سکوپ اس میں ابھی بھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایونچولی اٹ ویل گو پاس جو پرائسز ہیں فیز ایٹ کی اور فیز سکس کی جو اس وقت سب سے زیادہ پرائس فیز فائیو کی ہے تو اس میں بھی پوٹنشل ہے بھی تھوڑا بہت انویسمنٹ کا لیکن اگر کسی بندے نے انویسمنٹ کرنی ہے فیز سیون میسو کا سب سے زیادہ پرائسز ابھی یہ کچھ دنوں میں شودہ ٹاؤن کے ریڈ کچھ بہتر ہونا شروع میں اس کا کیا جو درمیان میں روڈ نکلا ہے نائن پریزم کی طرف اس کی وجہ سے بہتری آئی ہے یا ایکچول اس میں کوئی کام ہو رہا ہے بہتری آ رہی ہے دیکھیں پرائس جب بھی بڑھتی ہے اس کی جو ریزن آپ کو ڈھونٹنی ہے کوئی بھی ویلیو ایڈیشن ہوگی تو پرائس بڑھے گی یہ ایک ویلیو ایڈیشن ہے کہ اس کو جو رستہ تھا اس سے ایک بہتر رستہ اس کا کھل رہا ہے فیز سکس میں سے اس ویلیو ایڈیشن کی وجہ سے اس کی پرائس نے جم کر رہی تھا جو ڈیو تھا پچھلے پروگرام میں بھی بات ہوئی تھی ابھی میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے لاسٹ ٹائم آپ نے جو کہا تھا نائن پرزم کا ریٹ ابھی گر جائے گا اس میں کریکشن آئے گی وہ ویسا ہی ہو گیا ابھی یہ ناظرین کو بتائیے گا کہ نائن ٹائم میں اس ٹائم انویسمنٹ بنتی ہے نائن ٹائم میں ابھی بھی گنجائش ہے جی اوریڈی اس کے اندر دو تین لاکھ روپے کا جمپ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جب خبر آتی ہے اس کے اوپر ہی پرائس انکریز کرنا شروع کر دیتی تو یہ خبر اب تو ہر بندے کو پتا ہے کہ ہم وہاں سے رستہ کھول رہا ہے اوریڈی اس کے اندر دو تین چار لاکھ روپے اوریڈی بڑھ گئی ہوئی ہیں لیکن اسے مزید گنجائش ہے جی فیلہ اللہ ابھی بھی گنجائش ہے اچھا تائک صاحب یہاں کی تو لاہور کے حوالے سے ہم نے بات کر لی لیکن جو مین آج ہم بات کر رہے تھے گوادر کی اوپر گوادر میں جو کٹنگ اے پلوٹس کی وہ ہمارے ناظرین کو آپ بتا سکتے ہیں اور اس کی ریٹس آج کل کیا چل رہے ہیں وہ ذرا جاننا چاہیں گے ہم گوادر پہ اس وقت جی جو گروہت ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے رو لینڈ کے اندر جو سوسائٹیز کی ڈیویلپنٹ میں استعمال ہوگی ابھی میرا خیال ہے وہ سٹیج وہاں پہ نہیں آئی ہے بکاوز گوادر میں آبادی نہیں ہے گوادر میں ایک بہت بڑا گورنمنٹ کا پروجیکٹ سنگھار کے نام سے نیو ٹاؤن کے نام سے مکمل پڑا ہوئے جس میں سڑکیں بڑی بڑی شہرہ ہیں ہر چیز بن چکی ہے جہاں پہ ابھی گھر نہیں بننے شروع ہوئے آبادی نہیں آنے شروع ہوئی وہاں پہ آبادی آنے کا عمل جو ہے وہ میرے خیال میں اس سال جون جولائے آگست سے سٹارٹ ہو جائے گا بکر ساری دنیاں ویٹ کر دی ہے ایکچولی جب چینیز آکے وہاں پہ ڈیویلپنٹ کے پروجیکٹ شروع کر دیتے ہیں جب وہ سٹارٹ ہو جائیں گے ساتھ یہ بھی شروع ہو جائے گا میرا خیال یہ ہے کہ گھوادر کے اندر جو سکیمز ہیں اس سکیم میں آپ لوٹ لے لیں انسٹارٹ کا یا وہاں لے لیں وہ شہر اس سال ستمبر اکتوبر کے بعد وہ سامنے آئیں گے اور وہ شروع ہوں گے کافی سارے پروجیکٹ ہیں جو پہلے بنے لیکن رکھ کے جن کو ہم کہتے ہیں کہ ان کے انو سیز سسپینڈ ہوئے ہیں وہ سارے آج کل مٹی وٹی جھاڑ رہے ہیں اپنے آپ کو تیاری کر رہے ہیں اپنے انو سیز بحال کروارے ہیں سپٹیمبر اکتوبر سے آئے گا اب چونکہ گھوادر اتنا بڑا شہر ہے تو ابھی قبل از وقت ہے کہہ دینا کہ اس جگہ کیا ریٹ ہوگا لیکن پرالٹ ہے اس کی پرائس پانچ ساتھ آٹھ لاکھ روپے سے پانچ پرلے کی شروع ہوگی اور وہ بیس پچیس لاکھ تک بھی جا سکتی ہے جو جتنا شہر کے قریب ہوگا جو جتنا ائرپورٹ کے قریب ہوگا جو جتنا کنٹورمنٹ پر قریب ہوگا اس کی اتنی پرائس یادہ ہوگی تو تاریخ صاحب ابھی وہاں پہ پر پرائیویٹ سیکٹر پہ آپ نے بتایا کہ گورنمنٹ سیکٹر پہ وہاں پہ وہ بنانا شروع ہوگئے ہیں سوسائٹیز ہیں ابھی وہ ڈویلپ نہیں ہوئی کام نہیں ہوا پرائیویٹ سیکٹر بھی وہاں پہ کوئی ابھی سوچا جا رہا ہے کہ کوئی ایسی کوئی کٹنگ کریں جو بیلڈرز جو ڈویلپرز یہاں پہ ہیں وہ وہاں پہ کچھ کام کرنا چاہ رہے ہیں ابھی تو فیلال جی جو ڈویلپرز یا بیلڈرز ہیں وہ گورنمنٹ کی سوسائٹیز کے اندر ہی پلوٹ لے رہے ہیں ٹھیک ہے جو نیو ٹاؤن ہے اس کے اندر کمرشل پلوٹس بھی ہیں ریزیڈنشل پلوٹس بھی ہیں اور جتنی ان کی مین روڈز ہیں وہاں کمرشل ان کو کروانے کی پچیروٹی ہے اور اس کے ریٹس کچھ بتا سکتے ہیں ہمارے ناظرین کو اس کے ریٹس جی وہ تقریباً ساٹھ ستر لاکھ روپے کنال سے مین بڑی روڈ پہ کروڑ ڈیٹھ کروڑ تک ریج کرتے ہیں جی میں ریزیڈنشل پلوٹس کی بات کر رہا ہوں کمرشل پلوٹس ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہیں بہت ایکٹیوٹی ہے جی اس طرح سے لوگ جو ہے وہاں پہ انویسٹ کر رہے ہیں اس وقت وہاں پہ بہت لوگ اسلامباد سے جا رہے ہیں پشاوت سے کوئٹا سے کراچی کو تو ہمیشہ ہی گوادر میں انٹرسٹ آ دہور سے بھی اب لوگوں نے انٹرسٹ لینا شروع ہوئی ہے اب جو ہر دن گزرے گا گوادر کا ایک بہت بڑا ایشو ہے کنیکٹیوٹی کا گوادر چار یا پانچ فلائٹس جاتی ہیں ہفتے میں صرف کراچی سے وہ بھی چھوٹے جہاز چلتے ہیں اب خبر آ رہی ہے کہ وہ سکسی سیٹر بڑا جہاز بھی شروع کرنے لگے کچھ لوگ ہیں جو باہمت ہیں سپیشلی کراچی بیس وہ کوس لائیوے کو یوز کرتے ہیں بے روڈ بھی چلے جاتے ہیں چھ سات گھنٹے کا سفر ہے بڑی اچھی روڈ ہے لیکن جس دن آپ دیکھیں گے کہ وہ ائرپورٹ آپریشنل ہوگا میرا خیالہ اس میں سال لگ جائے گا انہوں نے رنویز کا کھول دینا ہے اور جب پورے ملک سے یا باقی دنیا سے بھی وہاں پلائٹیں آنی شروع ہوں گی تو پھر میرا خیال ہے گوادر کی ترقی کو اور قیمتوں کے اضافے کو کوئی نہیں روک سکے گا نہ کوئی سمجھ سکے گا کہ یہ ہوا کیا ہے اچھا شاید صاحب جیسے ہم بات کر رہے تھے بیدیاں کی سائٹ پہ رنگ روڈ کی سائٹ پہ اور اسی کے ساتھ فارم ہاؤزز کی بھی بات ہو رہی تھی اب جیسے گھر خریدنا ہر انسان کا خواب ہوتا ہے اور انویسمنٹ اس لیے کی جاتی ہے کہ منافع ملے جن لوگوں کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کا خواب ہوتا ہے کہ ہم نے جو اینا ارگینک فوڈ کھانی ہے اور اس کے لیے جو گائب ایسے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اسی سوسائٹیز میں تو علاو نہیں ہوتی تو وہ فارم ہاؤزز کا روک کرتے ہیں چھوٹے لیول پہ یا چھوٹی جو پلوٹس ہیں وہ منیمم کہاں آویلیبل ہیں جہاں پہ لوگ اپنے لیے چھوٹا سا فارم ہاؤز بنا لے تاکہ وہ آرگینک فوڈ کھا سکیں جی بڑی ایسی بات کیا آپ نے آرگینک فوڈ کی لیکن اگر آپ دیکھیں کرباٹ ٹھیٹھ یا جو ہیر ہے اگین میں وہی کہوں گا کہ یہاں پہ تقریبا تیر ساڑھے تین کروڑ پہ کا اون ایوریج اکڑ جا چکا ہوا ہے جو تو فیزیبل نہیں ہے گائے بہنسے رکھنے کے لیے ٹھیک اس کے لیے آگے چلے جائیں آپ لکھو کی گاؤں ہے جامن ہے یا جو آپ کا کیر کا ہے وہاں پہ ابھی بھی آپ کو بیس پچیس لاکھ پہ اکڑ سے لے کے تو ملتی ہے کوئی لینڈ آپ کہہ لیں کوئی سار ستا لاکھ پہ میں اچھا ہے مل جاتا ہے فارم ہاؤز کے لیے وہاں پہ بھی پروپر ابھی فارم ہاؤز بننا شروع ہو گئے میں پروپر گھر شروع ہو گئے میں پہلے وہی بات تھی نا کہ جس طرح سے لوگ ویکنڈ کے لیے یا پارٹیز کے لیے فارم ہاؤز نے رکھتے تھے اب ایسا نہیں ہے اب پروپر لوگوں کی رہاشیں ہیں شاہ صاحب لیکن میں چاہ رہی تھی کہ ان لوگوں کے لیے جن کے پاس اکڑ خریدنے کی تو حمد نہیں ہے توفیق بھی رہی ہے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ تین کنال چار کنال تک کا دو کنال کے بھی لوگوں آج کال ایڈویٹیزمنٹ ساری ہوتی ہیں ٹی وی پہ کہ دو کنال کا آپ کو فارم ہاؤز کے قریب پلوٹ مل رہے ہیں حالانکہ اس میں کتنی سچا چاہیے وہ آپ بہتر جانتے ہیں آپ بتائیں کہ منیمم کتنی جو ہے وہ کٹنگ ہوگی جس میں آپ کو ایک فارم ہاؤز مل سکتا ہے نہیں آپ ادھر جو کٹنگ چلی ہے روٹین کی جو ابھی جتنے بھی چھوٹے پروجیکٹس جو آرہے ہیں چار کنال کی کٹنگ میں آرہے ہیں ٹھیک ہے تو چار کنال میں آپ گھر بھی بنا سکتے ہیں آپ اس کو ایز آپ کیٹر فارم بھی بنا سکتے ہیں پرائیسز کیا ہیں یہ بھی پرائیسز میں نے اگین آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی اس وقت لکھو کی وغیرہ میں یا جامن میں بیس پچیس لاکھ روپے سیکر سٹارٹ ہوتا ہے ساٹھ ستر لاکھ روپے میں ایکر جاتا دپینڈنگ اون لوکیشن ٹھیک ہے تو اپروچز اگین بہت اچھی ہوگی ہوئی ہے جو کہ روڈیں تھی آگے سجادہ والی سائیڈ پہ جاتی لکھو کی سے وہ بھی روڈ فیزیکلی بن چکی ہوئی ہے تل بیدیاں گاؤں ساری روڈیں کمپلیٹ ہیں بلکہ جامن میں جو اندر کی روڈیں ہیں میں ابھی کوئی پرسو وزرڈ کیا سارا تو ساری روڈیں شروع ہو چکی ہوئی ہیں فیزیکلی اور جامن میں لکھو کی میں جو روڈ ہیں وہ سٹینڈر وہی ہے جو کہ کسی بھی اچھی لکیلیٹی میں ہے یہ نہیں ہے کہ وہ پہلے ہوتا تھا کہ سولنگ لگ رہا ہے یا وہ کچھے روڈ وہ ایسا نہیں ہے اور پر میٹل روڈ ہے اور بہت اچھی روڈ بن گئی ہے آئیڈیال اس وقت ٹائم ہے کہ آپ اس میں چار کنال چھے کنال اور چار کنال کا ریٹ چار کنال کا دس بارہ لاکھ روڈ پر کنال سے سٹارٹ ہوتا ہے اگر جو ڈیویلپ ڈیری کے بات کریں گے تو پچیس کلاک روڈ تک پر کنال جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی یہ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں جن کو فارم آؤوس کی خواہش ہو اور وہ والی جگہ ہے جہاں پہ فیزیکلی خواہش آ چکی ہوئے کی سراؤنگ میں جی ناظرین آپ کے لیے جن لوگوں کو آگینک فوڈ بھی کھانا ہے اور ان کے پاس اتنی آمدن نہیں ہے کہ وہ بہت بڑے لیول کا فارم آؤوس لے سکیں وہ ایک چھوٹی سی انویسمنٹ کر سکتے ہیں جیسے شاہد صاحب نے بہت ہی ایک اچھا آئیڈیا دیا ہے کہ آپ پچیس لاکھ تک میں کنال لیں اور چار کنال کا پلوٹ لے کے چار کنال کے چار پلوٹ لے کے جو ہیں وہ آپ آسانی سے ایک فارم آؤوس بنا سکتے ہیں اپنا لیکن اسی کے ساتھ ہمارے پاس بھی کچھ پلوٹس ہیں جو ہم نے آپ کے لئے تیار کر کے رکھی ہوتے ہیں ہمارے سیگمنٹ پراؤپرٹی آفتہ دیو نیکسٹ پراؤپرٹی یہ گی ڈی ایچے ریبر سی سی اے چار مرلہ کمرشل سوسائٹی آفیس کے قریب اور مین بلوارڈ پر واقعہ کیمت صرف 3 کروڑ پچاس لاکھ روپے رابطہ شویب جاویز صاحب چیف اگزیکٹی مصطفی ریال سٹیٹ نمبر سکرین پر موجود ہیں اگلی پراؤپرٹی ہے بینکرز ایونیو سوسائٹی ایک کنال کے بہترین پلوٹ امدہ لوکیشنز بے شمار آپشنز کیمت فی کنال پچاس لاکھ روپے رابطہ ملک شاہد اقبال چیف اگزیکٹی یونیٹی ڈیویلپرز بیدیا روٹ لاہور نیکس پروپرٹی ہے جی دیفنس فیز ریڈ میں وی اور ایکس بلوک میں ایک کنال دس مرلہ کے رہائشی پلوٹ امدہ لوکیشنز پر کنفرم ڈیل کے لیے رابطہ شاہد میں موس صاحب چیف اگزیکٹیو ہیں فالکن ریل سٹیٹ کے اور نمبر سکرین پر موجود ہیں جی ناظرین آپ دیکھ رہے تھے ہمارا سیکمن پروپٹی آف دا دے اور اسی کے ساتھ ہم شکریہ دار کرنا چاہیں گے تاکی تیپو صاحب بہت شکریہ تارک منیر صاحب بہت شکریہ ملک شاہد منیر صاحب نے جیسے کہ آگست میں دیویلپمنٹ اور آبادی کے بھی چانسز ہیں وہ بھی بڑھنے لگیں گے اور جونسی جگہ پہ آویلیبیلیٹی ہے وہ بھی انہوں نے بتائی تاکیر صاحب نے بھی آپ کو فارم ہاؤزز کی حوالے سے مینیمم ٹو میکسیمم جو ہیں ریٹس بھی بتائیں اور وہاں پہ آپ کو خریدنے کے حوالے سے بہت اچھی جو معلومات بھی فراہم کی تو ہمارا آج کا اچھا لگا ہوگا اور تاکیر صاحب ان کریں گے جی جناب ملاقات ہوگی آپ سے نیکس پروگرام میں نئے دوستوں کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ اسلام علیکم ناظرین پروگرام پروپرٹی ٹائم کے ساتھ میں ہوں چودری توقیر سرور اور میرا ساتھ دے رہی ہے آئیزا خان ناظرین جیسا آپ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ سے پروپرٹی کو ڈسکس کرتے ہیں انویسٹمنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں لیکن آج ہم ڈسکس کریں گے پروپرٹی ڈیلرز کو جو ڈیلر حضرات آپ لوگوں کو کروڑوں روپے کا لاکھوں روپے کا فائدہ پہنچاتے ہیں ان کے اپنے مسئلے مسائل ہیں اور ان کا حل کیا یونین ان کے لئے کیا کام کر رہی ہے اس کے حوالے سے ہم نے سٹوڈیو میں دعوت دی اپنے ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں تاریخ منیر صاحب جو کے وائس چیئر مین ہے ڈی ای سٹیٹ ایجنٹس اسوسییشن لاہور کے آسلام علیکم جی بات شروع کریں گے میجر رفیق حسرت صاحب سے سر ایک تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے ون کیا ہے ابھی الیکشن میں اور دوسری ڈبل مبارک یہ ہو کہ آپ کا پورا پینل جیتا ہے کیونکہ جو میں نے آپ کی تقریریں سنی تھی اس میں آپ کہتے تھے کہ میری ٹانگیں کوئی نہ کھینچنے والا ہو ہمیں کام کرنے کے لیے جو موقع فرام کیا رہے اب یہ آپ کے پاس کھلی سپیس ہے کام گا کہ الحمدلللہ ہماری اسوسیشن 2003 سے کام کر رہی ہے اور مختلف ادوار میں مختلف ہمارے دوستوں نے مختلف اپارمنٹس کے اوپر خدمات جان دی ہیں جتنے بھی ہمارے دوست پہلے رہے ہیں انہوں نے اپنی اپنی صلاحیق مطابق بہت خدمت کی اس اسوسیشن کی بہت ایک مچور اوگینیزیشن بن چکی ہے لازٹ یئر دسمبر 2014 میں جو الیکشن ہوئے تھے انفرچنلی یا فارچنلی وہ ٹائی ہو گئے ٹھیک ٹائی ہونے کے بعد ہم لوگ ہائی کورٹ میں چلے گئے پھر پانچ چی مینے وہاں چلتی رہی لیکن پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ نہیں یہ فیصلہ کوٹ میں نہیں ہونا چاہیے ہم خود اس کا فیصلہ کریں تو ہم نے جو ہمارے سینئر وائس پریزننٹ تے ان کو چاہی دے دیا اور ہم نے کہا یہ ٹوز آگنٹ فیفٹن کے ڈسمبر میں دوبارہ ہم الیکشن کروائیں گے اور جس کو بھی ہماری برادری ووٹ دے گی تو خدمت کرے گا تو اس سے پہلے ہمیں ہائی کوڈ کے آرڈر کے اوپر اپنا جو ہمارا کانسٹیٹوشن تھا اس کو چین کرنا پڑا بکوز ہم ریجٹر ہیں نائیٹین ایٹی فور کے آرڈننٹ کے تحت لیکن ہمارا آئین کسی اور قانون کے تحت تھا پھر مجھے عزت ملی مجھے وہ آئین بنائیں گے وہ آئین بنایا اور اس آئین کے بنانے میں ایک تو دوستوں کی بہت زیادہ عزت ملی اور دوسری جو بوجھ ہے کیونکہ لاس یر ہم ٹائی الیکشن میں چلے گیا اور اس سال میری تقریبا ڈیٹ سو کی لیڈ ہے تو یہ اتنا ایک مجورٹی کے ساتھ آنا اور سارے کے سارے پینل کا آنا اور جیسے آپ نے کہا کہ مجھے دیوائیڈ منڈیٹ آپ نے دینا مجھے فل مینڈیٹ دینا اگر آپ انہوں سے اتنا بڑا مینڈیٹ آپ کو حاصل ہوا اور آپ ایلیکٹ ہونے کے ساتھ سیلیکٹ بھی ہو گئے اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گے کہ یہ جو ذمہ داری کا احساس ہے اور آپ سوچیں کہ ان تین سالوں میں بہت کام جو آپ نے کرنی تو آپ کے ایجنڈا میں سٹارٹ کے تین چار مہینوں میں ایسے کون سے کام ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں یہ بڑا سوال ہے اور ہم نے جو چار پانچ جو ہمارے پروجیکٹ ہیں یا ابجیکٹو بھی ہیں جن کو کام شروع کیا تو سب سے پہلے تو ہمیں چیلنج در پہ ہیس جنرل سیل ٹیکس سرفیس انہوں نے بھی ہماری ہلپ کی اور ultimately وہ سکسیڈ ان کنونسنگ دی چیئر مینیسٹر ان کنونسنگ دی پی آرے کہ جی وہ سولہ پرسن بلکہ پانچ پرسن آنے چاہیے اور بھائی دی جی سفالہ پانچ پرسن کا نوٹیفکیشن ہو گیا کیونکہ بہت بڑی کنسیشن الحمدلللہ وہ بھی انہوں نے مان لیا ہے ایک اور اس سے کنیکٹڈ جو چیز یہ تھی جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ ہم دی ایچ میں جو بھی ڈیوز ہم پی کرتے ہیں تو اس کے جو واؤچر جنریٹ ہوتے ہیں تو یہ واؤچر جنریٹ کرنے کہ ابھی ہمارا ایک مطالبہ تھا جو پہلے نہیں مانتے تھے لیکن الحمدلللہ ابھی ہماری پچھلے ویک میں جو باتشیت ہوئی ہے پی آرے کے چیئرمین سے اور ان کے میمبرز کے ساتھ تو الحمدللہ وہ بھی انہوں نے مان لیا ہے اور وہ ہمیں کنیکٹ کریں گے اپنے جو سرور اور نیٹور کے ساتھ وہ ہم ان کے دفتر سے بھی لے سکیں گے واؤچر اور خود اسسوسیشن دفتر سے بھی الحمدلللہ واؤچر ملے گا تارک منیر صاحب ماشاءاللہ وائس چیئرمین سیلیکٹ ہوئے سر میرا کوئسٹن آپ سے یہ ہے کہ جو لوگ بڑے لو لیول پر کام کر لیتے ڈیلر حضرات جو ہیں دیکھتے ہی دیکھتے وہ کروڑوں پتی بن گئے اس میں سنائے کہ ڈیٹا کا بہت عمل دخل رہا ہے اس کے کوئی آپ کوئی صدیب آپ کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں بسم اللہ رمان دائیں پہلے تو میں آپ بتانا چاہوں گا کہ میں میج صاحب کا دیرینہ ساتھی ہوں اور آج سے دو دہائیاں پہلے ہم دونوں نے کٹھے کام شروع کیا ریل سٹیٹ کی اس دنیا میں اور اس وقت صرف ڈی اچے یوائی جگہ ہوتی تھی جہاں پہ کام ہوا کرتا تھا ریل سٹیٹ کا اور الحمدلللہ اپنی کام پورے شہر میں پھیل چکا ہے میج صاحب جب سے ان کی قیادت میں ہم نے کام شروع کیا ہے تو تمام اس جو ہے وہ حالت جنگ کے اندر ہے اس طرح ان کے نام کے ساتھ میجر کا ہے وہ نام منسلک ہے یا عدہ منسلک ہے تو میجر صاحب نہ خود آرام کرتے نہ سکون میں رہتے نہ کسی رہنے دیتے جہاں تک آپ نے بات کی ڈیٹر سے متعلق تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر جگہ پہ اس مسائل ہیں تو کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی ایسی مسائل آجاتے ہیں جس کو ہم ہر طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ ایسے ناکوبت اندیش ہوتے ہیں جو اس کا سہارہ لیتے ہیں لیکن اگر آپ ویسٹ میں دیکھیں تو وہاں پہ ڈیٹا کے حاصل کرنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے یہ پبلک ڈاکومنٹ ہوتا ہے کہ پروپٹی کی اونرشپ کس کی ہے کوئی بھی جا کر یہ حاصل کر سکتا ہے لیکن ہمارے ہاں چونکہ اس کے مسیوز کرنے کا خطرہ ہوتا ہے اس لیے یہ کلاسیفائی انفرمیشن کے طور پر ٹریٹ کی جاتی ہے لیکن ہم اس چیز کو پرموٹ نہیں کرتے نہ اس کو پسند کی نگا سے دیکھا جاتا ہے نہ اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ لوگوں کی پریویسی کے اندر اٹرپٹ کیا جائے اور ان کو کونٹیٹ کیا جائے کہ آپ کی چیز ہے لیکن آپ اتنی ٹکنیک لیٹس آ چکی ہے اور مارکٹنگ کے گمکس آ چکے ہیں کہ آپ کے پاس اتنا کاروبار ہوتا ہے کہ میرا بھی خیال کہ آپ ضرورت پڑتی ہے کہ آپ ڈیٹا کہیں سے غلط طریقے سے نکل وائیں اور اس سے اپروچ کریں میجر حضرت صاحب یہ بتائیے گا کہ ویلفر کے حوالے سے آپ نے اعلان کیا تھا کہ جو یہاں کے ڈیلر حضرات ہیں جو کام نہیں کر سکتے یا جو چھوٹے لیبل پہ کام کر رہے ہیں ان کے بچوں کو فری تعلیم دلوائی جائے گی اگر خدا نہ خاصتہ کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کے وارثان کو فنڈ دیا جائے گا اس کے حوالے سے یہ بتائیے کہ یہ کہاں تک پہنچا اور اس کے اوپر کوئی کام ہو رہے جی بلکل پہلا جو آپ نے سوال کیا تھا تو اس میں آپ نے پھوچھا تھا کہ مین کون سے آپ فرنٹ ہیں جی اگر آپ نے کام شروع کر دیا الحمدلللہ یہ ویلفر کا بھی ہے لیکن پہلے میں آپ کو ایک دو اور ضروری چیز جو اوپر حلمدللہ نے کام کیا ڈی ایچ اے جو ہے بزات خود بہت بڑا دارہ ہے جس کا نام ہے آپ کسی جگہ پر چلے جائیں تو ڈی ایچ کے پروپٹی جیسے سونے کی ڈلی ہوتی ہے اور دی ایچ میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں کروڑ پتی بھی ہیں ارپتی بھی ہیں یہ پچھلے دس سال میں پروپٹی کے کاروبار میں چونکہ بہت زیادہ اللہ نے ترقی دی ہے تو ہمارے بہت سارے ساتھی جو ہمارے بعد میں آئے ہیں اللہ وہ ہم سے سری وائی بلوک میں پلادا ہے تو فیس سکس میں بھی سٹیٹ ایجنٹ کے لئے سپرر پلادا بنائے جائے جائے جس کی پلائمنگ شروع ہو چکی ہے یہ سب سے بڑی حلم دلہ یہ بھی ہمارے سٹیٹ ایجنٹ کے لئے ایک ویلفر کا جو اینا پوائنٹ ہے اس کے علاوہ ہماری جو اربیٹرین کمیٹی ہے بہت افیکٹیو کمیٹی ہے اور ابھی تک بائید گریس وفاللہ ہمیں دو مینی ہوئے تکرمہ پچاسی کروڑ پہ کے دسپیوٹ ہم ریزول کر چکے ایک بھی کیس ہمارے پاس پینڈنگ نہیں ہے جتنے بھی ہمارے کمیٹی کے پاس کیس آئے سارے کے سارے ریزول ہو گئے اس کی وجہ سے بہت سارے ایسے سیویلین دوست بھی ہیں وہ دالتوں سے کیس واپس لے کے ہمارے پاس آ رہے ہیں اور باب بوڑو تاکہ وہ جو اچھا کام کریں گے مجھے بھی اس کے عذب ملے گی اور جب آپ اللہ کی رضا کی کام کرتے ہیں تو عذب بھی ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرز سے بھی انعام بھی ملتا اس کے علاوہ جویسے ایڈوکیشن بچے گئے اور آپ حیران ہوں گے آؤٹ آف تھرٹی ایڈ بچوں نے ایپ پلاس گریڈ لیا ہوسٹل میں رہ کے پڑھ رہے ہیں بارہ ہزار تقریباً بارہ ہزار پہ ایک بچے کا خرچہ ہے لیکن جو بچے غریب ہے پیسہ بھی پیسہ نہیں کر تو انشاءاللہ تعالی یہ ابھی ایک اس پرجک کی یا اس مشل کی ایک خوبصورت شکل اللہ نے ہمیں اور دے دی ہے ہمارے بھائی ہیں ڈاکٹر آمجر ساکیب صاحب خوت کا نام بہت ہی نیک نام ہے علمدللہ اور ہمارے دلوں میں بستا ہے اور پوری دنیا میں ایک یونیک اگزامپل ہے خوت تو انہوں نے خوت یونیورسٹری کی بنیاد رکھی ہے لاہور میں ایک کمہا میں خوت کالیج بھی شروع ہو گیا تو ان کے ساتھ ہمارا یہ کلیبریشن چلے گا انشاءاللہ جو بچے ہمارے کالیج سے نکلیں گے وہ یونیورسٹری میں جائیں گے اور اگر ان کے ماں باپ چاہیں گے کہ بچے ہمیں تک انتظار نہیں کر سکتے ہم سپیشل ٹریننگ اسٹیوٹ بنا رہے ہیں جہاں پر ان کو ڈپلوما دیا جائے گا تاکہ اپنے والدان کی خدمت کرے رفیق صاحب جو اتنی اصلاحات آپ لے کر آنے کی کوشش کر رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ تین سال بعد ہم بلکل ایک کافی حد تک چینج سچوئیشن دیکھیں گے اس حوالے سے انشاءاللہ اور اسی کے ساتھ ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا جا رہا ہے take a break and do come back ویلکم بیک ناظرین ابھی ہم بات کر رہے ہیں میجر رفیق حسر صاحب سے اور میجر صاحب آپ سے دوبارہ پوچھنا چاہیں گے جیسے آپ نے اپنی اصلاحات کے حوالے سے بتایا کہ آپ نے ایجوکیشن کے لیے اور جو بہت زیادہ اصلاحات کی ہیں اور پوشش کر رہے ہیں لیکن ایک ہماری اکانومی کا مسئلہ ہوتا ہے صحت یا ہیلتھ اس حوالے سے آپ کی اصلاحات لانے کی کوشش ہیں جی الحمدلللہ آپ الیکشن کا دوران آپ نے دیکھا ہمارے میٹنگز کو بھی دیکھا اور بہت بڑی میٹنگز کو بھی دیکھا اس میں حمدلللہ ہم نے اپنا ہماری نیگوزیشن چل رہی ہے انشاءاللہ ہم کسی تکافل کے ساتھ رینجمنٹ کریں گے اور ان کیس اگر اگر اس کو انجری ہوتی ہے اور اس کے کوئی لیم تو انشاءاللہ وہ کم از کم فور لیک اس کو ملے گا تارک بنید صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ نیا پلازا بنانے جا اس کی بتا رہے کہ کوئی شروعات بھی کر رہے پرانا جو گول پلازا اس کی جو حالت ہے وہ کوئی اتنی بہتر نہیں ہے اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ پانی کا انتظام نہیں ہے وہاں پہ وضو کرنے کیلئے جگہ نہیں ہے مسجد نہیں ہے مین چیز سکیورٹی نہیں ہے تین دمہ داغ ہے بد قسمتی تھی کہ کوئی بھی اس کی طرف دھیان نہیں کرتا تھا یا آپ اس کو چراغ کر لیں اندھیرہ کہہ سکتے تھے کہ دی ایچے کے دفتر گیبر کوئی بغل میں ہوتا لیکن اب آپ یقین کریں گے کہ بہت جلد میجر صاحب ایڈو سٹیٹر صاحب اس کی شکل نکلائے اور اس کا قرائے اور اس کی قیمت اور زیادہ بڑھ جائے تارک ملی صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو ڈیلر ہیں انویسٹر کو لے کے آتے ہیں یہاں پہ کام کر رہے ہیں لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں لیکن ابھی تک ان کے اپنے حقوق سلب ہو رہے ہیں ان کی کمیشن جو ہے وہ ابھی تک کنفرم نہیں کیا گیا پتہ ہی نہیں کمیشن کتنی ہے اس کو ریزیسٹر نہیں کیا گیا بلکل ڈیلر کو استعمال کرتے ہیں اس کے بعد اس کو ٹیشو کی طرح سائیڈ پہ پھینگ دیتے ہیں اگر ان کا دو لاکھ منتہ تو اس کو پچاس دے دیا ستر ہزار روپے دیا اس کے لئے ابھی تک یونین نے کیا کیا میں پہلے یہ چیز کہنا چاہوں گا کہ ہر کیس میں ایسے نہیں ہوتا الحمدللہ تمام انویسٹر حضرات تمام سیلرز اور بائیرز بہت اچھے ہیں اور بڑی خوشی سے ایمی کیولی ہمیں برور کمیشن ادا کرتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ڈیلے کر دیتے ہیں اور تاخیری ہر بے استعمال کرتے ہیں اور پھر آخیر میں وہ پسند نہیں فرماتے دینا اس کے لئے ہماری یونین نے بڑی اس پہ نظر کی ایسی ایسی کے اوپر اگر تو وہ ٹرانزیکشن ڈی ایچ اے ایسی ریلیٹڈ ہے ہم ایسی کیس ریفر کرتے ہیں ایسی کمیٹی کو اور وہ سیلر یا بائر کو بلا سکتے ہیں اور سلسلے میں ڈی ایچ اے سے ہیلپ بھی لے سکتے ہیں کہ یہاں کمیشن نہیں دے رہے اور بہت ساری ریلرز کو ان کی کمیشن مل بھی جاتی ہے لیکن مسئلہ وہ ہی ہے کہ ہماری جیسے اب یہ چھوٹے موٹے ہمارے مسائل سے فارغ ہوں گے تو یہ اسیمبلی کی راکھ تیار کریں گے اور اس کی قانون سازی پہ بھی کام شروع کریں گے تاکہ کسی تین سالہ ٹنیور کے اندر یہ بھی ہو جائے پورا اس کو ایک انڈسٹری درزہ دے دیا جائے اور طوام قوانین اور ذابطے بن جائیں جہاں پہ ہم بھی قانون کی گریفت میں ہوں اور جو سیلر اور وائر ہو وہ بھی ایک ذابطہ اخلاق کے تحت چلے اور جہاں پہ یہ مسئلہ مسائل منیمائز ہو جائے بلکل ٹھیک ہے تو یہ کمیشن ہے وہ کمیشن بیسیکلی جو ڈسٹی کی ڈرمز ہوتی ہی اس کے اوپر چلتا ہے بیسیکلی یہ ٹو پرسنٹ ہوتا ہے لیکن یہ نیگو شیٹ کیا جا سکتا ہے اور جو کرایا گھر کا وہ ایک مہینے کا کرایا ہوتا ہے لینڈ نارڈ سے ٹیننٹ سے لیکن یہ سوابدید ہے کہ نیگو شیٹ لیکن وہ جلسے کی صورت اختیار کر گئی تھی وہاں پہ بھی آپ نے کہا تھا کہ اس کو بل کو اسمبلی سے پاس کروائیں گے اگر یہ آپ کروائے جتنے ہمارے جو ڈیلر حضرات ہیں ان کا بھلا ہو جاتا ہے تو آپ اس کے اوپر کوئی کام کر رہے ہیں جی انشاءاللہ اور انشاءاللہ ہم نے ان سے یہ کہہ دیا کہ یہ انشاءاللہ سمبلی سے بل پاس کروانا ہے اور بہت جلدی میں خود سپیکر صاحب سے ملے ہوں سپیکر پنیاب صاحب سے ملوں گا الحمدلہ میرے چکے پہلے بھی ان کے ساتھ بڑے مراسم ہے ہمارا یہ جو وزالی پریمیر کالج اس کے انیگریشن بھی انہوں نے کی تھی تو انشاءاللہ وہ بھی میری سپورٹ کریں گے اور جو آپ اس سے پہلے جو بات کر رہے تھے کہ یہ دو کمیشن اور باقی معاملات کے بارے میں اس میں کافی پرابلم آ جاتے ہیں ابھی ریسنلی کوئی ایک ہفتہ پہلے جو ہماری جو بارے ڈریکٹری ٹرانسفر ریکارڈ ہیں زیادہ ٹرانسفر لیٹڈ معاملات ان کے ساتھ ڈسکس ہوتے ہیں تو ہم نے ان کے ساتھ نیگوزیشن شروع کی ہے کہ اگر کوئی کمیشن کسی کو نہیں دیتا اور ہمارے پاس ایک جنون ثبوت ہے ظاہر ان رائٹنگ تو لا بن جاتا ہے اور لا یہ ہوگا کہ ایر دی ٹائم آف ٹرانسفر وہ جو آپ کا آرڈر ہے وہ علمدللہ اس کو ملے گا پھر ٹرانسفر ہوگی بننا نہیں ہوگی بہت شکریہ میجر صاحب آپ نے ابھی ہمیں اپنے منشور کے حوالے سے بھی آگاہ کیا لیکن اب وقت ہے ایک اور چھوٹی سی بریک کا take a break and do come back ویلکم بیک ٹو پراپٹی ٹائم پراپٹی ٹائم میں پھر سے خوش آمدید اور ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر رتائر رفیق حضر صاحب اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں تارک منیر صاحب تارک منیر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ ساری ڈسکس ہوا ہمارا ڈیلروں کے روئیہ ہمیشہ سے اچھا تھا لیکن گائے بگائے یونین کی جو کارکردگی تھی اس کی وجہ سے اس ریلیشنشپ میں اتار چڑھا ہوا تار لیکن الحمدلللہ پچھلے دو ڈھائی ماں سے ریلیشنشپ بہت کارڈیل ہے بہت مشفقانہ ان کی طرف سے وہ ہر چیز فوری حضرات کو مدعو کرتے ہیں رائے لیتے انکھ لیتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ بہت جل وہ اس حقیقت کو ایکسپٹ کر لیں گے کہ ہم بھی ایک پارٹنرز ان کی ترقی اور گروہد کے اندر اور انشاءاللہ ہمیں یقین کامل ہے کہ وہ بلکل ہمیں اپنی ہاتھ چیز میں ساتھ لے چلیں گے میجر سب یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ کی میٹنگ ہوئی ڈی ای چینز زامیہ سے ان کے ساتھ کچھ آپ نے کوئی ان کے آگے ایجنڈا رکھا اور انہوں نے کافی بات نے آپ کی تسلیم کی ہیں اس کے اوپر روشنی لگے گا جی بلکل ایک بڑی آوٹسٹائننگ اچھیومنٹ ہے اور میں سمیت ہوں کہ جو ہمارے پریزنٹ ارمیسٹیٹر ہیں بگیڈر زفر یاسین بابر وہ بہت شویق انسان ہیں اور بہت مینٹ انسان ہیں اور مجھے یقین ہے کہ یادگار تنور رہے گا رفیق صاحب جسے آپ نے کہ برگیڈر صاحب کا جو تینور ہے ایک شاندار انشاءاللہ تینور ہوگا اسی طرح تین سال کیونکہ آپ کو مل رہے ہیں بہت سے لوگوں کی نظرے ہوتی ہیں کہ ہمیں دو سال ملے اور آپ تین سال ملے ہم دیکھتے ہیں کہ رفیق صاحب بیمیجر صاحب کیا کریں گے تو آپ نے تین سالوں میں کہا دیکھتے ہیں کہ کیا چینجز آ چکے ہوں گے یہ بات تو وہ اتی ہے جو آپ کے سامنے ایک حقیقت بن کے تو کھڑی ہو جائے اور آپ کی سالوں سالوں نظر آنے شروع ہو جائے کہ میں انشاءاللہ دیترہ یورپ اور امریکہ میں ہوتا ہے کہ سرٹیفکیشن کے بغیر کوئی سٹیٹ ایجنٹ ریل سٹیٹ کا کام نہیں کر سکتا جب میں چھوڑ کے جاؤں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے سارے کے سارے سٹیٹ ایجنٹ ہیں وہ سرٹیفکیٹ ہولڈر ہوں گے اور انٹرنیشن لیول کی جو ایجوکیشن تک جانی ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہو چکی ہوگی اور وہ وہ ایجو پروفیشنل کام کر رہے ہوں گے ان کا ایک پرسن یا دو پرسن کمیشن جو ہے اسمبلی سے پاس ہو چکا ہوگا اور جو نئے ینگ بچے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ گروم کریں گے جیسے میں نے خود اعلان کر دیا کہ میں نیکس ٹائم الیکشن نہیں لڑنا ہمارے معاشرے میں یہ بہت ہے کہ ہر دفعہ اپنی ذات یا میرا بیٹا آگے یا میرا دماد آگے یا میرا عزیز آگے نو ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ ان جنگ بچوں میں سے بچوں کو ٹرین کرنا ہے ان کے جو مورل ویلیوز ہیں ایتھکس ہیں مینرزم ہیں پرفیشنل کمپیٹنس ہی انشاءاللہ ان کے اندر پیدا کرنی ہے اگلے تین سال بعد ایک نہیں کئی بچے ایسی ہوں گے جو صدر بن سکے میرے صرف یہ یہی سے مجھے ایک بات یاد آئی ہے آپ نے وہاں پہ اعلان کیا تھا کہ میں الیکشن نہیں لڑوں اور میں بڑا ہمبل آدمی یہ بڑا پانچمہ الیکشن تھا ایک بھی الیکشن میں اللہ نے مجھے ہارنے کی پوزیشن میں نہیں کھڑا کی ماشاءاللہ ایک بھی میں الحمدللہ زلہ کونسل کا ممبر بنا جب میں ریٹائر ہو کیا مجھے جانتا بھی کوئی نہیں تھا میری فیملی رہے تھے وائن صاحب تھے لیکن ہمارے ساتھ جو میرا ایٹری کیا اور سارے معامل مجھے سوا صاحب نے کیے تو انہوں نے خود مجھے کہا نو یو ہی میرے 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 ایک سپیئی نہیں سکھو نو ایم شور یو کن ڈیلیور تو وہ ٹاؤن ناظم بنا ٹو دولیہ جو نمائند تھے اور پبلک آپ پوچھیں تو آپ کو بتائیں گے کہ یہ بندہ دن رات کام کرتا اور اللہ سے ڈر کر اور پھر یہ جو اللہ نے مجھے عزت دی ہے یہ اس سے بھی بڑی ہے کیونکہ یہ جو 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 بیٹھا ہے انسان جس نے ملین روپیز کی انویسٹمنٹ کرنی ہے وہ آپ کو جج کرتا ہے کہ یہ بندہ میری انویسٹمنٹ کو ہینڈل کر سکتا یا نہیں کر سکتا تو اتنے زیادہ شاتر اتنے زیادہ انٹیلیجنٹ اتنے زیادہ لا نوئنگ اتنے زیادہ انفرمیٹیو لوگوں کے ووٹ لینا بڑا مشکل کہا لیکن لیکن مجھے یقین تھا میں ان کے اندر رہتا تھا مجھے پتھ تھا کہ دوستوں کے دل کیا کہتا یہ کیا چاہتے ان کے پرابلم کیا ان کے ایسپیریشنز کیا ہیں ان کے ساتھ پیچھے اگر کسی دوستوں کے ساتھ گلہ ہوا منشور میں جو چیزیں رکھی ہیں جو باتیں رکھی ہیں ان کو عمل پیرا کرنے میں آپ کا بہت عمل دخل ہوگا اس حوالے سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اسٹیٹس ایجنس اسوسییشن کے حوالے سے آپ کچھ ایسی اصلاحات جو ان کے گوشت ازار کریں گے آنے والے وقت کی ٹیم کا ادنا سا سپائی ہوں اور ہم تو پیاد ہیں میج سب ہماری لیڈر اور قائد ہیں میں ایک چیز میری ریکویسٹ ہوگی میج سب سے جب دو چار ماہ میں ساری کام جو ہیں وہ پائیپ لائنگ میں چلے جائیں پہ کام شروع جائے تو یہ جو اچھا کام کہیں پہ نہیں پہ 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 یا کوئی شائنس ہے یا دوری ہے اس کو دور کر کیونکہ یہ اچھا کام ہے انہوں نے اس کو ریپلیکیٹ کرنا ہے بجائے کہ ہم ڈی ایچ اے کو ایک آئیلینڈ بنا دیں کہ جہاں اتنے اچھے لوگ ہیں اتنے اگر یہ پورے شہر میں پھیل جائے اور پورے شہر میں پھیل گیا تین سالوں کے اندر تو مجھے یقین کامل ہے کہ پھر یہ وبا کی طرح پورے ملک میں پھیل جائے گا جہاں جہاں سو دو سو چار سو ڈیلرز کا جتہ ہے اور ایسوسییشنز ہیں وہ اس اچھے کام کو فالو کریں گی اور ایسی لائنز پر اپنے آپ کو ڈیویلیپر گرو کریں گی تو ہمارے ملک میں بھی یہ ایک انڈسٹری کی شکر اختیار کرے گا آپ بہت یورپ میں اور امریکہ میں دیکھتے ہیں تو یہ ان کے ملکوں کی سب سے بڑی طاقتور انڈسٹری ہے آج امریکہ کے اندر جو ایک شخص امریکم پریزیڈنٹ کے الیکشن لگ رہا ہے اس کا تعلق ریل اسٹیٹ انڈسٹری کے ساتھ ہے یعنی وہ اتنے پاورفل لوگ ہوتے ہیں تو انقریب یہ بات ہمارے ملک میں بھی آئے گا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ پاور سینٹر پاور کرڈوز میں پہنچیں گے سبول تارگونی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ پچھلی ٹرنیور جو پچھلی پارٹی کا گزرا اب ان کا کوئی آدمی موجود نہیں ہے تو ہم کوئی ایسی بات نہیں کریں گے لیکن ہم یہ امید رکھیں گے کہ جس طرح پہلے پلوٹوں کی ڈسٹریبیوشن آپس میں چلتی رہی جو پلوٹ ڈی ایش نے دیئے تھے کوئی ایسا معاملہ ابھی ڈیلرز تک پہنچیں گے اگر جی ڈی ایش میں سے ایک پلوٹ بھی اس طرح کا آفر ہوا تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے وہ سب سے جونئر موس جو اسٹیڈ ایجنٹ ہوگا ہماری اسوسییشن کا اس کو پہنچے گا اور یہ آپ یقین کامل رکھیں کہ وہ اسوسییشن کے ادھداران کے اس کوئی ہوا تک میجر صاحب نے نہیں لگنے دینی اس کے نتیق تک نہیں جانے دینا کسی نے آپ یقین کریں کہ کوئی میٹنگ ہوتی ہے پہلے پہل یہ ہوا کرتا تھا سب اچھے تھے ہمارے بھائی تھے پریجنٹ صاحب اکیلے تشریف لے جائے کرتے تھے اب میجر صاحب زبدستی ہر میٹنگ میں لے کے جاتے انٹرویوز کرتے ہیں ان کو نئے بچوں کو ساتھ اسوسیشن میں ان کو ٹرین کرتے گروم کرتے ہیں بات کیسے کر دیں ہیں ایشو کو ہینڈل کیسے کر سوال کیسے ہے کہ ہر وقت میں ہر جگہ نہیں ہو سکوں گا شاید ہر جگہ میں نہیں پہنچ سکوں گا تو میں یہ بڑا فعال اور افیکٹیو دارا ہوگا اور بخدا چھوٹے چھوٹے جو حکومتی دارے ہیں جو پرائیوٹ سیکٹر کے دارے ہیں وہ اس کو کاپی کریں گے اور اس کی انشاءاللہ لزیز اس کو اللہ خدا نظر ابت سے بچائے اس کی مثالیں دیں گے میرے صرف مختصر جواب دیجئے گا ہمارا پروگرام اختدام کی طرف جا رہا ہے یہ بتائیے گا کہ ابھی تک کی کارکردگی سے مطمئن ہے میں اپنے ضمیر سے پوچھتا رہتا اور ایک چیز جو آپ نے تارک بنیر صاحب سے پوچھ تھی پلوٹس کے بارے میں ابھی ہم نے دی ایچے میں یہ پروگرام شروع کروا دیا ہے جو بھی پروپٹی آیا کرے گی وہ وہاں جو سلائیڈ چل رہی ہے نا وہاں سلائیڈ چلے گی اور نوٹس بورٹ پر لگے گا اور اگر وہ تو مجھے یقین ہے کہ جب وہ آئے گی تو ہمیں بھی وہ دیں گے انشاءاللہ اللہ کے میرے بانی کے ساتھ ملنے کے ملنے کے مجھے سارے ہمارے انشاءاللہ میں پروتہ میسج جنریٹ کریں گے وہاں تک پہنچ جائے گی اس سے پہلے ڈی ایچ اے کی جو لسی ڈی اس کے اوپر چل جائے گی کیا ہونا ہے کسی میں کرنا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت نوازہ ہوا ہے مجھے اتنی بڑی مل گئی مجھے چیزوں کا بلکل نہیں ہے اللہ سے ڈر کے کام کرنے والے لوگ ہیں ایک اور آپ نے جو چیت پوچھی تھی اپنی اسوسییشن کے حوالے سے اور تمام جو ڈی ایچ اے کے سیجنس کی اسوسییشن ہیں اس کے بارے میں اپنے منشور سے بھی ہمیں آگاہ کیا اور نہ صرف آگاہ کیا بلکہ آپ نے یہ بھی بتایا کہ کہاں تک اس کو انپلیمنٹ کر سکیں اور کہاں تک کرنے جا رہے ہیں اور مجھے آپ کو ایک ویل ویشز ہیں اور میرے ساتھ جو توقیر ہیں ان کی بھی کہ انشاءاللہ تارک منیر صاحب آپ کا کہ آج آپ نے جو اس حوالے سے اپنا کانٹیبیوشن کیا ہے کیونکہ آپ وائس چیئر میں آنے ہم آپ کو ادنا نہیں سمجھتے آپ نے بہت سے لوگوں کو ٹرین کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ definitely آپ کی مشاورت سے ہی جو ہمارے صدر ہیں ڈی اے جی اسوسییشن کے وہ بہت سی چیزوں میں چینجز لے کر آئیں گے تو آپ کی تو رائے کا ہمیشہ جو ہے بہت ہی ایک اہم مقام ہوتا ہے بہت شکریہ یہاں پر آنے کا جی ناظرین آج ہم نے بات کی پراپٹی ٹائم میں زیادہ تر جو ہے اسٹیٹس ایجنٹس اسوسییشن ڈی اے چے لاہور کی کیونکہ اس میں جو بات چیت ہو رہی ہے وہ نہ صرف منشور کی کارکردگی کے حوالے سے ہو رہی ہے بلکہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے بھی کی گئی ہماری نیک تمنائے ہیں میجر ریٹائر رفیق حسرت صاحب کے ساتھ تارک منیر صاحب کے ساتھ اور اسی کے ساتھ پروگرام کا اقتطام ہوا چاہتا ہے اگلے پروگرام پہ پھر ملکات ہوگی نئے ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ